ہمارے کچھن میں بن رہا ہے پالا گوشت اور یہ بہت ڈیفرنٹ سٹائل سے بن رہا ہے یہ لاہوری پالا گوشت اس کو کہتے ہیں اور آپ لوگ بناتے ہوں گے وہ بلکل الگ طریقہ ہے یہ ایسا طریقہ ہے کہ اس سے اتنا مزیدار اتنا لذیذ بنتے ہیں کہ اگر آپ ٹرائے کریں گے نا تو آپ کے گھر والے تعریف کے بغیر نہیں رہیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا انگریڈینٹس جاتے ہیں ہمیں صرف یہ چار چیزیں چاہیے ہلدے نمک لال مرچ زیرہ اور پانچوی چیز گرم مسالے گرم مسالے میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گے کہ کیا کیا چیز کتنی کانٹیٹی میں ڈالی ہے میتھی چاہیے اور لیسن اڈرکا پیسٹ گھی اور آئل اور گوشت اور اس کے علاوہ پیاز بس یہ چیزیں چاہیے اب ریسی بھی کو سٹارٹ کرتے ہیں پیاز میں مسالے پیاز کٹھیں دو عدد اس نہ کرنا ہے لائٹ Student پیاز کٹھنے ہما ہے اس میں ہم لوگ Инہوں میں ،نندھا کٹھیں ملکی پھر ایسInst پرکھنے میں آنے والی کا آدمی ہی نکا کرے ہو نکم پرکھنے پھر اگر آپ پیسٹ اے پاکھنے پر پانیوں میں نکم پاکھنے والی کنم پھر ایسا پھر ایس کے نکم پھر ایسے پاکھنے Folies کم پھر ایسے پھر پہنے والی کا آدمی ہے میرے پانی درنے والی ملکشہ لےاری 10mm پھر ایسات پھولیں لیکن میرے پاس یہ ہے کہ دونوں چیزیں میکس پی سی بھی ہیں اس لیے میں دو ڈالوں گی لسن اور ادھرک کا پیسٹ یہ ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا بھوننا ہے لیکن پیاز لان نہیں ہوئی ہے اس کا کلر لائٹ سمجھا ہے نرم ہو گئی ہے اس کے بعد یہ سارا مسالہ جو ہم نے نکال کے رکھا تھا یہ ڈالیں گے اچھا اس میں آپ جو ہے نارمل بھی جب آپ کو کبھی بنانا ہو گوشت کا سالن یا گوشت تو آپ اس کو اس طریقے سے بلکل تھوڑی سی سکی میں پیاس کی وہ مقدار بڑھا کے اور ٹیماتر ٹھوڑڑ ڈال کے اس طرح مسالہ بھون کے آپ گوشت بنائیں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے یہ تو ہم پالک کی لئے ایسے بنا رہے ہیں لیکن نارمل بھی آپ ایسے بنا سکتے ہیں گوشت کا سالن پرائے گوشت یا بھوناوا گوشت جیسے کہلیں اب دیکھیں یہ ہو گیا ہے ہمارا بھون گیا ہے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے ایک گلاس پانی ڈال کے آپ اس کو پکنے چھوڑ دیچھے پھر ہم آ جائیں گے اپنی پالک کی طرف یہ چھوٹی میتھی جو ہے یہ تین گھڑی لئی ہے آدھا کلو سے تھوڑی سی زیادہ ہے پالک اور تین پاو پالک لیجیے گا ایک کلو گوشت ہے اور یہ تین میتھی ہے اب ہم اس میں گوشت ڈال دیں گے اب ہم اس میں گوشت ڈال دیں گے آپ نے گوشت ڈال دیں گے اپر ہم اس کو ڈال دیں گے بہت میں ڈال دیں گے بہت میں ڈال دیں گے ٹھوڑا کچھ ہے گوشت کو تھوڑا بھوننے کے بعد پانی خوشک ہو جائے گا گوشت کا بھوننے کے بعد اس میں ایک گلاس پانی ڈالیں گے اور اس کو کور کر کے گلنے کے لئے چھوڑ دیں گے گوشت کو جو ہے اس طریقے سے ڈنڈیاں جو ہے دیکھیں یہ اتنا یہاں تک توڑنا ہے اس کو ڈنڈیاں توڑ کے دھو کے اور اس کو اس کا پانی ڈرائے کرنے کے لئے پکائیں گے ہم اس کو جب اس کا پانی خوشک ہو جائے گا تو پھر ہم اسے پیس لیں گے یہ پالک کا پانی خوشک کر کے اس کو ہم نے پیس لیا ہے پیسنے کے بعد ہم نے فرائی پین میں گھی گرم کیا ہے گھی گرم کرنے کے بعد اب ہم اس میں اس کو بھونیں گے گھنے کے لئے پہنے کے لئے پاہنے کے لئے کچھ پھر کے لئے پھر Bernard گھنے کے لئے پھر میری پھنے کے لئے پیسنے کے لئے پاتھ مستنے کے لئے بالک اس کو tox生alth all weg پوشک کریں گے دیکھیں اگر ابدایاں کو اللہogenی چاہے کریں گے دھنیا، دھنیا، پچیس سے تیس کے قریب کالی مرش اور چاڑ سفید الائچی جس کے ہمیں صرف دانے چاہیں گے وہ ہم اس کو دھونکے، تھنڈا کر کے موٹا موٹا ہم دسے میں سیک لیں گے اور جب یہ ہم ڈالیں گے تو اس کے بعد اس پر یہ چھڑک دیں گے اب پھر ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی پالک گوشت یہ بیسکلی جو ہے یہ لاہور کا پالک گوشت ہے ویسے آپ نے عمومن دیکھا ہوگا کہ اس کو جو ہے لوگ کاٹ کے پالک گوشت بناتے ہیں لیکن یہ تھوڑا چینج ہے اور یہ بہت ہی بازے کا لگتا ہے کھانے میں بھی اس کو آپ گرم گرم نان کے ساتھ یا گرم روٹی کے ساتھ پاراتھے ہیں اس کے ساتھ پاراتھے سے مناب یہ کہ ہلکا سا گھی لگا گے کیونکہ اس میں ہوتی تنا گھی ہے اوائل اس میں ہے گوشت میں ہم تو روٹی کے ساتھ کھائیں گے ہم تو روٹی کے ساتھ کھائیں گے اب یہ گوشت ہمارا گل چکے ہیں اور ایک کب جتنا پانی اس میں رہنا چاہیے پھر یہ ہم نے جو پالک گھی میں بھونی تھی پیسنے کے بعد وہ ہم اس میں شامع کر دیں گے پیسنے کے ساتھ اٹھیک 半کار جس میں جو مسالہ زیرا دھنیاں کالے میرچ چھوٹی لائچی کے دانے اور دارچینی وہ ہم نے بھون کے پیس کے رکھا ہے تھا وہ ڈال دیں گے اس کو اس لو آنچ پر پانچ منٹ دم پر چھوڑ دیں گے پالا گوشت ہمارا ہو چکا ہے تیار اور اسی کے ساتھ ویڈیو اینڈ ہوتی ہے آپ نے کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب تاکہ آگے آنے والے